بیٹی ہوتی ہے جس کو تم پیدا ہونے پہ مر جاتے ہو جب تمہارے پیٹے تمہیں دھکا دیتے ہیں تب یہی بیٹیاں سینے سے لگاتی ہیں یہی بیٹیاں سینے سے لگاتی ہیں امیر ہو یا غریب ہو وہ تو بس نہیں چلتا ورنہ اپنے باپ پہ زندگی بار دیں بیٹیاں زندگی بار دیں بیٹیاں یہ بیٹی ہوتی ہے بھی کچھ دن پہلے ایک بیٹی نے لیور دے دیا اپنے باپ کو نیور کا ٹکڑا دیا انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا تجھے ڈر نہیں لگا تو مر جاتی تو اس نے سیدھی بات کہی تھی جان بھی اسی کی تو دی ہوئی تھی اگر وہ دل کی دھڑکنیں مانگ لیتا میرا باپ ہے میں دھڑکنیں لٹا دیتا مانگ کے دیکھیں بیٹے سے ایک انگلی دے دے تو مانگ کے دیکھ انگلی بیٹا دے دے تو مر کے دیکھ سب سے پہلے کفن سے پہلے کاغذ پہ اٹھا لے گا تیرا تاکہ کوئی زمین میں اپنا حق نہ چلا لے ایسے نہیں مرا کٹ کے لے جائے گا ہوں اٹھا خدا رہا بدلو بیٹی آئے تو مسکرائے کرو اس لیے کہ جو درد باپ کا بیٹی کے دل میں ہوتا وہ بیٹے کے دل میں نہیں ہوتا میں بھی اپنے باپ کا بیٹا ہوں میرے باپ کی بھی ساتھ بیٹی آئے مگر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں شاید میں اتنا پیار اپنے ماں باپ سے نہیں کرتا جتنی میری بہنیں ان سے پیار کرتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں میں پیار نہیں کرتا ہوں میں اپنے حساب سے بہت کرتا ہوں لیکن ان کا پیار دیکھتا ہوں تو الگی ہوتا ہے خود بھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا آپ باہر ہو پردیس میں اببا کا فون پہنچے طبیعت خراب ہے کہتا ہوں دس ہزار اکاؤنٹ میں لگا رہا ہوں دوائے لینا اور آپ کی بیٹی بھی اٹھ سو کلومیٹر دور ہے آپ فون کر دو بیٹی طبیعت بہت خراب ہے پیسے نہیں دیتی ہے وہ رات ہی کو مسلح بیچھا دیتی ہے کہتی ہے مالک میں رہو نہ رہو میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا وہ رو کے کہتی ہے میں رہو نہ رہو میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا اور صبح اس کے لیے سال بر سے زیادہ کا مدت لگتی ہے اور صبح اٹھتے ہی وہ بچے چھوڑ دیتی ہے دوڑ کے ماں باپ کے پاس آتی ہے گود میں سر رکھ کے کہتی ہے دکھ نہ کر جان بھی دینی پڑی تیرے لیے ہزتے ہزتے دے دیں گے یہ بیٹی ہوتی ہے سن تجھے بتاؤں بیٹی کیا ہوتی ہے حضور حرم شریف میں عبادت میں مسروف ہے سرکار اجازت ہے ہاں توجہ ہے آپ لوگوں کی چلے اور آگے ذرا کہہ دے یا رسول اللہ وقت صدر صاحبہ بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے کمیٹی والے ہیں بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی اچھی میز بانی آپ لوگوں نے کی بہت اچھا انتظام تھا اور مجمع بھی سبحان اللہ اتنی اچھا ہے آپ اتنے خاموش ہیں مجھے اعتراض نہیں ہے میں جانتا ہوں سمندر اکثر خاموش رہا کرتے ہیں زیادہ بھیل اکثر خاموش رہتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں بس سن لیجئے مجھے اس میں سب سے زیادہ خوشی ہے اور کوشش یہ کیجئے انشاءاللہ ملکی عدد ہے مفتی صاحب قبلہ یا آپ لوگ اپنا پڑھ چکے بول چکے پھر بھی بیٹھیں یا آپ کی قربانی آئیں اللہ آپ کو اس کا بہتر صلح عطا فرمائے حضور نماز پڑھ لیں حرم شریف میں ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا اس نے اپنے دوستوں سے کہا کوئی ہے تم میں سے جو فلا پہاڑی سے اونٹ کی اوچھڑی لاکے ماز اللہ محمد کے اوپر ڈال دے تو ایک بدبخت کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں لجاتا ہوں طاقتورتا پوری اوچھڑی اٹھا کے لایا حضور سجدے میں تے سر اور گردن کے بیچ میں رکھی ایک شہاب ہی وہیں پہ کھڑے تھے انہوں نے یہ کنڈیشن دیکھی کھینچنا چاہا لیکن اتنی طاقت نہیں تھی کہ کھینچ لیتے بہت دیر تک کوشش کرتے رہے نہیں اٹھا پائے دھوڑے پھر حضور کی چوکٹ کی طرف دروازہ کٹ کٹ آیا اندر سے آواز آئی مندقل باپ کون ہے کہ حضور کدھر کنو کرے کہ کیوں آئے ہو کہ حضور حرم میں ہے سجدے میں ہے ایک بدبخت نے اوجڑی ڈال دی گئے اتنی بھاری ہے مجھ سے اتر نہیں رگی گئے اتنا سننا تھا کہا پھر کا کوئی ہے جو میری مدد کرے اس وقت گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا سننا ذرا پیارے عمر شریف خاتون جنت کی تقریباً پانچ یا چھے برس تھی آپ نے نہ چادر ڈالی سر پہ چادر تدخیر توڑا لگائی انگلی پکڑی کہا چچا وہاں لے چلو جہاں میرے باپ ہے توڑتی ہوئی حرم شریف میں آئی ہے ایک طرف سے آپ نے کھیچا دوسری طرف سے سیدہ نے دھکیلا جب اوجڑی ہٹی گردن سے میرے سرکار کا سر مبارک اٹھا آکے سرک ہو چکی تھی اس کے وزن پر چہرے پہ لالی آ گئی ہے سجدے کی جگہ آنسوں سے تر ہو چکی تھی اللہ اکبر وہ صحابی تو سمٹ کے کھڑے ہو گئے لیکن سیدہ چونکہ بیٹی تھی باپ کی گود میں بیٹھ جاتی گئے اپنے دھپٹے سے باپ کے چہرے کو صاف کیا روتی جا رکھی گئے آقا ایک کریم کے لبوں پر جب میرے سیدہ قاتون جنت نے باپ کے لبوں پہ کب کا باہر دیکھی آنکھوں میں آنسوں کے قطرات دیکھے محبوب نے بیٹی کا متہ چھوما اب بیٹی سے برداشت نہ ہوا اٹھی گئے محبوب کی گود سے غلاف کعبہ پکڑ لیا گئے کہتی ہے میرے مالک جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا گئے کسی کو جینے کا دھکار نگی گئے اتنا کہنے کی دیر تھی سرکار تیزی سے اٹھے بیٹی کو شنحالہ کا خبردار فاطمہ اب کچھ نہ کہہ دینا تو فاطمہ گئے تیری بات رگی ٹالی جائے گی لیکن اتنا کہہ چکی تھی کہ کسی کو جینے کا حق نگی گئے مچیت کہہ رکھی تھی اے فاطمہ وقت آنے دے پدر کا میدان سجنے دے ایک ایک کا سر قلم کیا جائے گا اور تاریخ کواہ ہے جنہوں نے مصطفیٰ پر اوجڑی ڈالنے میں سازش اور مشورہ کیا تھا پدر کے میدان میں یوں فاطمہ کی دعا قبول ہوئی کہ ان کے سر علق پڑے ہوئے تھے ان کے دھر علق پڑے ہوئے حضرت علماء مفتی حماد مرعد آبادی حضور سید سلیمی اسحب قبلہ سرزمین دھامن بزرگ علماء اکرام بہت اچھا پیغام مفتی صاحب اللہ کو پر یہ بیٹی درد کرتی ہے باپ کا ہم کتنا کرتے ہیں ابھی بھی میں تمہیں سیکل و میسیج دکھا سکتا ہوں بیٹیوں کے جن کی صرف یہ شکایت ہے ذرا یہ تو تقریر کر دیا کرو بیٹیاں باپ کی مرضی سے رشتہ کریں تو باپ ذرا دیکھ بھال کے رشتہ کریں سیکل و ایسے میسیج دکھاؤں گا کتنے ایسے میرا بھائی مجھے دیکھنے نہیں آتا کتنے ایسے میرے اپنے مجھے پوچھنے نہیں آتا کتنے ایسے میسیج آپ کو دکھاؤں یہ کیا ہے ہمارا معاشرہ ظالم ہوتا جا رہا ہے ہمارے دل پتر ہوتے جا رہے ہیں خدارہ پیار کیجئے گا میں بات کہہ رہا تھا بیٹی کیا ہوتی ہے چلے آگے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ خدارہ بیٹیوں کا خیال کریں خیال کریں بیٹیوں کا کیوں اپنے سمدھی کے چکر میں آکے تم نے اپنی بیٹی چھوڑ دی ذرا سی انبن سمدھی سے کیا ہو گئی قسم کھالی چوکھٹ پہ نہیں جاؤں گا سوچا کرو ذرا بیٹی کیا ہوتی ہے میرے حسین سواری سے اترے دل میں خیال تھا توجہ ہے نا وہی بات یاد آگئی دل میں خیال تھا جی بھر کے پیار کرنا ہے خدا کی قسم میں نے ایسے جنازے بھی دیکھے کہ جن جنازوں کے پیچھے میں نے بیٹیوں کو دیوانوں کی طرح بھاگتے دیکھا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا باپ کا انتقال ہو جائے اور رات میں گھر سے رونے کی آواز نہ آئے تو سمجھ لینا اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے بہت بڑی بات میں نے کہہ دی جس گھر میں میت پڑی ہو اور کوئی رونے والا نہ ہو سمجھ لینا بیٹی نہیں ہے اس لیے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا دس منٹ رو تا بیٹھ کے جنازے پر بیس منٹ بس حالانکہ میں رونے کی حمایت نہیں کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ رویا کرو اور اپنوں کی میت پہ آنسو آئی جایا کرتے ہیں یہ حضور کی حدیث سے بھی ثابت ہے بات سنیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں البتہ بیان کر کے رونے سے منع کیا گیا سینہ پیٹنا بان لو چنا یہی شلام میں نہیں ہے اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا دس پندرہ منٹ رو کے اگر بیڑی پیتا تو کونے میں بیڑی پیئے گا مسالہ کھاتا تو پڑیہ ڈالے گا سگرٹ پیتا سگرٹ پیئے گا اس کے بعد کہے گا بتاؤ جی کفن کدھر ملتا ہے کفن کدھر ملتا ہے چار یاروں میں جا کے اپنا وقت خرج کرتا ہے مگر خدا کی قسم کوئی مثال دیکھی ہو تو بتاؤ جب بیٹیاں باپ کے جنازے پہ آکے بیٹھ جاتی ہیں تو اس وقت تک جنازے کو نہیں چھوڑا کرتی ہیں جب تک جنازہ گھر سے نہ چلا جائے کیوں کیوں وجہ یہ ہے کہ بیٹے جائد آب کے وارث ہوتے ہیں بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں کاش آپ محسوس کریں اس احساس کو جب جنازہ اٹھتا ہے نا باپ کا تو بیٹیاں روتے ہوئی پاگلوں کی طرح گھر سے نکل آتی ہیں سب سے براحال بیٹیوں کا ہوتا باپ کے انتقال پر میں یہ تو نہیں جانتا کہ بیٹی کی ولادت پہ باپ کیا سمجھتا ہے لیکن باپ کے ہونے پہ بیٹیاں اپنے آپ کو شہزادی سمجھا کرتی ہیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہے وہ بیٹی جس کے سر پہ باپ ہوتا ہے اس لیے بیٹیوں کی عزت کیا کروں درد سمجھے بیٹیوں کا حسین کے دل میں کیا آیا میرا امام چاہتا تھا جی بھر کے پیار کریں لیکن بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے قریب پہنچے آپ نے یوں بازو پھیلا دیئے تھے آ بیٹی میرے سینے سے لگ جا بیٹی صرف سات سال کی ہے اور زہانت دیکھیں جیسے بازو پھیلائے نا بیٹی نے ہاتھ جوڑ لی ہے اببا یہ تکلیف نہ اٹھائیے کیوں بیٹی کہا صبح سے دیکھ رہی ہوں آپ نے اکتر لاشے اٹھائی ہیں یہ بازو تک گئے ہیں وزن اٹھاتے اٹھاتے میں بیٹی ہوں میں آپ کو یہ تکلیف نہیں دوں گی میں بیٹی ہوں یہ تکلیف نہیں دوں گی اببا جی ایسا کیجئے اببا اتنے جھگ جائیے جیسے بندہ رکو میں جھگ جایا کرتا گئے کیا کرنا ہے بیٹی کہ آج مجھے پیار کرنا گئے اللہ اکبر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا گئے جررت دیکھئے جس کا ایک سلا جائے ہوش اُڑ جاتے گئے جس کے سامنے اکبر گیا ہو جس کے سامنے اصخر گیا ہو جس کے سامنے قاسم گیا ہو جس کے سامنے غنو محمد کی لاشیں پڑی ہو جس کے سامنے چچا باز کے بازو پڑے ہو پھر بھی ہمت دیکھئے کہتی ہیں بزرہ جھک جائیے آپ کو پیار کرنا گئے میرے حسین حالت رکو میں آئے ہیں آنے کے بعد جیسے آپ جھکے گئے بیٹی نے یوں بازوک کی بھار بنایا باپ کے گلے میں ڈالا کبھی ماتھا چوم رکھی گئے کبھی پیشانی چوم رکھی گئے لبہ رخصار چوم رکھی گئے کلا چومہ سینہ چومہ میرے حسین نے کہا تھا اے بیٹی بتا تو شہی اتنا پیار کیوں کر رکھی ہو تب حضرت سکینہ نے کہا تھا اببہ میں نے جیتنا پیار کیا گئے یہ صرف میرا پیار نہیں گئے کہا پھر تو حضرت سکینہ نے کہا تھا اببہ جو متھا چوم آگئے یہ میرا بوشا نہیں بلکہ نانا مصطفیٰ کے بدلے کا بوشا گئے تانے رخصار کو چوم آگئے یہ بابا علی کا بوشا گئے پائے رخصار کو چوم آگئے ماں فاطمہ کا بوشا گئے تیرے لبوں کو چوم آگئے چچا حسن کا بوشا تیرے کلے کو چوم آگئے وہ میرا بوشا آقا کہتے ہیں حسین اے بیٹی یہ تو بتا سینہ کیوں چوم آگئے کہا اببہ یہ نہ پوچھئے پرداشت نہیں کر پاؤ گے کہا بتا نہ کہتی ہے اببہ جو میں نے سینہ چوم آگئے وہ کسی اور کا پیار رگی بلکہ وہ بیٹی جو تری مدینے رہ گئی تھی اسی سغرہ کے بدلے کا پیار کیا اے بیٹی کس لیے کار رات کو سوئی تھی خواب میں سغرہ آئی تھی اس نے کہا تا سکینہ جب شام کا وقت ہوگا بابا جاتے ہوں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی مجھے نہ بھول جانا جب سب کے بدلے کا پیار کر چکے تو میرے بدلے میں میرے باپ کے سینے کو چھوم لیں اے ہی زندہ با نار تبیر نار رسالت مسلقِ عالی حضرت سربرِ عالم کونفرنس بلالی کا بیٹی بہت اچھا بے غام مفتی صاحب یہ بیٹی ہوتی ہے پوچھ کبھی کربالا والوں سے بیٹی کیا پوچھ رشتے کیا ہوتے آج اپنوں کے گھنے کاٹنے پہ لگے ہو جلسوں کا مزاج مزے بنا دیا مولوی نہیں جھوکر آنا چاہیے صبح اٹھ کے لوگ کہیں موج آگئی یہاں مونڈ بنانے نہ آیا کرو یہ جلسے ہیں صاحب یہاں تقدیر بنانے آیا کرو یہاں تقدیر بنانے آیا کرو کوشش یہ کیا کرو کوشش یہ کیا کرو کہ جو کمیاں ہیں انہیں دور کریں گے جو اچھائیں یہ ہوں گے انہیں سینے سے لگائیں گے کریں گے انشاءاللہ رشتوں کی قدر کریں گے اپنوں کے خلاف مقدمے کریں گے کوئی بات نہیں بچے ہیں ہاں انہوں نے بھی اس لئے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا انشاءاللہ نہیں کریں ہاں آدھی بات کہہ گئے ٹھیک ہے جی اپنوں کے خلاف مقدمے نہ کرنا اپنوں سے لڑائیاں مت کرنا اپنوں سے جھگڑے نہ کرنا یاد رکھیے گا چائے پی کے بھائی کہنے والے بہت مل جاتے ہیں تیرے سینے کی اپنے سینے پہ کھانے والا بھائی دوبارہ نہیں ملا کرتا ہے خیال رکھنا اس بات کا ہاں یہ خیال کیجئے گا رشتے نبھا کے چلئے آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ شفقت کیجئے چھوٹے ہیں تو بڑوں کا دب کیجئے خدا کی قسم سارے اختلافات کا جنازہ ہی نکل جائے گا لیکن جانتے ہو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا کعوت سنی ہے نہیں جھگڑا بھائی بھائیوں کا ہوتا تو وہ جو حرام خور تھلوہ کھانے والے جو چاہ پی کے آکے کہتے ہیں میاں دبی امد ہم تمہارے ساتھ ہیں میاں دبی امد ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہیں ایک قدم چلو کہ ہم دو چلیں گے تو یہ کہہ رہا ہے سب سے اچھا ہمدرد تو ہی ہے جبکہ یہ نہیں پتا یہ ترے گھر کو آگ لگا رہا ہے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اپنوں سے پیار کرو اپنوں سے محبت کرو اپنوں سے نبھا کے چلو سب کو یہ دیکھو اگر عقیدے میں سنی ہے تو پھر بھائی ہے ہمارا کریں گے انشاءاللہ بولو کسی کے گھر بیٹھ کے آپ تو نہیں لگانی ہے یاد رکھیے گا یہ لڑنے والے بعد میں دوزک میں ڈالے جائیں گے لڑانے والے کو پیلٹ ٹھوکا جائے اس لیے صلاح کرا سکو تو کرا لینا جھگڑا نہ کرانا کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی چھوٹے ہوں بڑے ہوں امیر ہوں غریب ہوں ساری لوگ نہ کوشش یہ کریں کہ ہم ایک دوسرے سے وفا کریں گے ایک دوسرے سے پیار کریں گے اپنے پورے پریوار کو اللہ اور اس کے رسول کا عشق سکھائیں گے اللہ اور اس کے رسول سے محبت سکھائیں گے اپنے پریوار کی اچھی پرورش کریں گے اور پرورش میں سب سے اہم ہاتھ ماں کا ہوتا ہے یہ عورتیں جتنی بھی اس خیال کی ہیں کہ میاں گئے کمانے عورت گئی لٹانے ان ماں بہنوں سے گزاریش خدا راکھ کمائی کیسی ہوتی آدمی سے پوچھو پیسے میں آگ نہ لگاؤ اگر تمہارا شوق دس ہزار کا جوڑا پہننے کا ہے شوہر کی کمائی پانچ سو روپے ہے تو پھٹے کپڑے میں پیبند لگا کے پہن لے یہاں بھلے عزت ملے نہ ملے مرنے کے بعد اللہ قبر میں عزت عطا فرمائے گا سکھائیں گے انشاءاللہ یہی بیٹیوں کو ہم جا کے سب سے پہلے یہ کرتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں تجھے پتا مولانا کیا کہہ کے جائیں آج سے ایسا ہی کہی ہے جیسے انہوں نے کہی ہے اور بیٹی سے کہتا بتا کون سے کپڑے لاؤں کہتی ہے اب بھولانا جو آدھے بیٹی کو ننگا رکھتے ہو بیویوں کو پڑھ دے کر آتے ہو اس وقت تک گھر نہیں سمریں گے جب تک بیٹیاں نہیں سمریں گی آپ سے بیٹیوں کو سوارنا شروع کر دو گھر کی بہویں خود بہت سمر جائیں گے کریں گے انشاءاللہ یہی تعلیم دیں گے بیٹیوں کو ہاں اور ماں بہنوں سے گزاری سے یہ جو صبحی صبح فجر کے بعد تمہارے چولے سے آواز آتی ہے اللہ کرے ڈوب کے مر جا تو لوٹ کے نہ آئے تیرا بیڑا گرہ رکھ ہو جائے تو روڑ پہ مر جا مو بند رکھ جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلا گیا نہ کوئی گھاس ڈالنے والا نہیں ملے گا یہ شوہر ہوتا ہے جس دن یہ مر گیا تیرے بیٹے ہی تجھے ٹکڑے نہیں دیں گے ہے کہ صبح میں تیرے شوہر کے مرنے کے بعد دکان بھی بٹے گی زمین کا بھی تفسرہ ہوگا گھر کے بھی چرچے ہوں گے لیکن تیری کوئی بات نہیں کرے گا تو مو دیکھے گی کون تجھے اپنائے گا اس لئے خدارہ شوہر کی عزت کر جب تک یہ دنیا میں ہے تیری حکومت چل رہی ہے جس دن یہ کفن میں لپٹ گیا تیری حکومت کا سکھ کا اسی دن ختم ہو جائے گا جب شوہر گھر سے نکلا کرے تو اسے اگتامن پھیلا کے بد دعا نہ دیا کر اسے آنچل پھیلا کے دعائیں دیا کر کہا کر مالک تیری امان میں دیا گیا سوہاگن چھوڑ کے گیا گیا مالک سوہاگ کے جوڑے میں ملانا فی امان اللہ کہا کر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے رخصت کیا کر خدا کی قسم پھر حادثے تمہیں جدا نہیں کریں گے لیکن میری بہن گھروں کو جنت بنائیے شوہروں کو باہر کی ٹینشنیں بہت ہوتی ہیں گھر کی نہ دیجئے گا اپنی مصیبتیں برداشت کر لو شوہر کے ساتھ کھڑی رہو تم شوہر کا ساتھ دو خدا کی رحمت قیامت میں تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اس لیے یہ بیٹیوں کو بھی سمجھائیے بہنوں کو بھی سمجھائیے فرمائش کر رہے ہیں اشتیاق بھائی کے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے یہ شاید کمیٹی والوں کی جانب سے کہا گیا لیکن میں بتا دوں تھوڑا ساؤنڈ والے ساؤنڈ اچھا کریں تقریر تو میں نے کر لی جیسے بھی کر لی اور مجمع والے اب ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ آپ نے بڑے پیار سے سنا بہت محبتوں سے سنا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے شجرے کی فرمائش کی گئی ہے اسے تھوڑا سا محبتوں سے سن لیجئے گا جب میں آپ کو ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو آپ کو کیا کہنا ہے اللہ سلامت رکھے ساری لوگوں کو اب تک جو کھڑے نا میرے بھائی آپ بھی اگر بول دیں تو بڑا اچھا لگے گا سارے بول دیں ذرا یا رسول اللہ دیکھو بیچ میں ڈنڈی نہ مار جائے کبھی سوچو لو مولانا نے ہریائی بھردی اور اب چپو جب رکنے والے دھولئے وہیں رک جوں گا جہاں تم چپو گے نہیں چپیں گے نا انشاءاللہ کیسے بولیں گے ذرا بولیں آدم کے بیٹے شیش اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ اتنی رات تک تو بڑے بڑے انسان سو گئے ہوں گے لیکن آپ بچے بھی تک جاگ رہے ہو یقین ہے یہ ماں باپ کی اچھی پروریش ہے کہ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں بول دیں ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکنک نام لبکنک نام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے زولاد زولاد کے بیٹے شالح شالح کے بیٹے آبی رابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے نعوہ رابا کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناکو ناکور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے عبرقیم خلیل عبرقیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیہ اللہ کے بیٹے قدار قدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے عبد المطالب ہے عبد المطالب کے بیٹے عبداللہ ہے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ اللہ سلامت رکھیں نوجوانوں اللہ اکبر خدا راہ کوشش کریں گے اپنے معاشرے کو بہتر کریں نوجوانوں ہم ویسے ہی بہت مسئبت میں فسے ہوئے ہو ساری دنیا مٹانے پہ لگی ہے اپنوں سے گزاریش ہے خدا راہ پنوں کی ٹانگ نہ کھیجئے گا کوئی فسا ہو تو اس کی مدد کر دیجئے گا تم یہاں فسے ہوئے کو نکال دو اللہ کی رحمتیں تمہیں قیامت کے دن پسنے سے بچا دیں گے کریں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے انشاءاللہ اگر اللہ پیسے دے گا تو ہم ضرورت مندوں کے کام آئیں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی فرمایا گیا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جھنم کی آگ سے بچاؤ ہاں یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی تھی کہ آلے نبی اولاد علی کی یہاں پہ بیٹھا کر رہی یقین کیجئے گا ان لوگوں آ جانا ہی ہمارے لئے بائی سے برکت ہوا کرتا گئے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اس رات میں کہاں تھے ہم کہیں گے مالک ترے محبوب کے جلسے میں تھے کوئی گواہ ہے ہم ان کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے تری سرکار میں لا تاغ رضا اس کو شبی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا دیرا اپنے آقا کی بارگاہ میں لا ڈلا بیٹا دیرا حضور کی جوکٹ پہ جائیں گے پھر حضور کو لے کر اپنے جوکٹ تک جائیں گے انشاءاللہ حضور عزیز دیکھنا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا کسی نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا حضور سید کی شان کیا ہو تو آپ نے فرمایا تھا بس اتنا سمجھ لو اگر ان پر درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہو